ہوتوڑ دے ہم تو ظاہر ہے نا آپ دو دو جگروں پر نہیں سنبھال سکو گے میری بات مانو تم کبھی بڑھوں کے بھی مانا کرو یا بس ٹھیک ہے زیادہ سر پر مت چڑھو نا یار واقعی میں بہت عجیب لگ رہا ہے یار بھائیہ نے بہت ہی مشکل شرط رکھ دی ہمارے لیے بہت دردناک شرط ہے یہ یار السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں جلدی دروازہ کھولو نا کیا دیکھا تم نے کون کون سے بڑھ جا رہے تھے اندر یار لب بڑھ جا رہے ہیں ہمارے صرف لب بڑھ ہی جا رہے ہیں لب بڑھ تین بوکس میں جا رہے ہیں کون سے ایک اس میں جا رہے ہیں اچھا تو اب دوستو ہم آسکے سے جاتے ہیں سبتین ادھر او یار ان کو تنگ نہیں کرو زیادہ دریں گے وہ دیکھو وہ تیتر کو درا دیا تم یار اس طرح سے ٹرائیں گے تو انڈے نہیں دیں گے ہاں جلدی ہو جلدی ہو ہاں یار سبتین اب نہ آزاد کرتے ہیں ان کو آجو صحیح ان کو آج آزاد کر دیتے ہیں چلا بھائی آزادی مبارک اب اوڑنا تو دو ان کو تربی تراب کیا کرنے لگے ان دونوں قبوں کو جن کو ہم نے کل رسکیو کیا تھا آج ہم ان کو آزاد کرنے لگے ہیں بھائی ایک دلتے ایک دلتے یہ اب اوڑے گئے اڑ جاؤ اڑ جاؤ گئے بھائی بلکل صحیف لائے بھائی چلے گئے سامنے ایک دلتے بیٹھ گئے ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر بیٹھ گیا اس قبوے کے کام دیکھیں وہاں سے اڑکنہ ادھر آگے دوبارہ ہمارے کہاں پر شت پر آگے کیا چاہتا ہے یہ بھائی ان کو جو ہم نے ڈائیٹ دی ہے نا وہ پسند آگیا ان کو وہ دیکھو نا دلتے اڑکنہ ہماری شت پر آگیا یہ دیکھیں آمار بیٹھا ہے چلو دیتا ہوں یار ہاں میں گوشت رکھتے ہوں دیکھتے آتا یا نہیں آتا یہاں پر رکھ دیتے ہیں دیکھتے کھاتے نہیں کھاتے یہ کبوے تو مجھے ہینٹیم لگ رہے ہیں ادھر تک آگئے ہیں ہاں بھائی کبو کیا چاہتے ہو تم بتا دو وہاں پر کھان رکھیں تمہارا آجو دونوں کبوے آر واپس آ چکے ہیں ترابیوں تو ہمارے پکے ہو سکتے ہیں اس طرح یہ کیا بات ہوئی اور بلکہ ان کے دوست بھی آگے چلو اچھی بات یہاں پر آکر کھا سکتے ہو تم لوگ یہ تمہارا اپنا گھر ہے جب تمہارا دل کرے آو کھاؤ پیو یہاں پر مزے کرو جو دیکھے گئے تھے بھائی لوگ اچھا اچھا مجھے نہیں پتا دیکھتے ہیں کونسی دکھتے ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ اور وہ دیکھیں اب میں آپ کو فلائنگ ڈکس دکھاتا ہوں جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ڈکس اڈتی ہیں سیم ٹو سیم ڈکس کیت رہے ہیں لیکن انہیں بڑی اڑتی ہیں ستین اڈیں گی کیا یہ یاری واقعی اڈنے والی لگ رہی ہیں تراب مجھے بھی اڈنے والی لگ رہی ہیں اس کے پر بھی ہیں پھر سب ڈکس کیسے اڈ سکتی ہیں یہ دیکھو نا یہ اڈنے کوشش بھی کر رہی ہے چھوڑ دو اسے پین ان کو کیا کہتے ہو یار اڈنا جائے پھر یہ پرکار دیں اگر دیکھتے ہیں جنگلی ہے نا مرگابی ہے تو یہ آزاد پرند ہے ہاں تو ڈکس تو اڈتی نہیں ہے پر مرگابی ہوگی چلو میں چھوڑ دوں اسے یہ نہیں اڈرہی نہیں اڈرہی نہیں اڈرہی کہاں اڈرہی ہیں اب ایم ہی کہہ رہے تھا ہم فلائنگ کوئی فلائنگ نہیں ہے نہیں اڈتی بھائی نہیں اڈتی فلائنگ ڈکس نہیں آئی ہے اچھا سپتین یار آج بھائیہ سے بات کرنی تھی منی دو کی اجازت کے لئے یار ان کو بلا کیا ہو ذرا بات کر لیتے ہیں ایک ساتھ تو یار ابھی سپتین وہابیہ کو بلانے گیا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہابیہ کیا کہتے ہیں یار ہمیں یار بہت شوق ہے وہاں پر ہم منی دو بنا لیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ بھائیہ کیا کہتے ہیں جاؤ سپتین یار جلدی جاؤ نا اگر وہ مان جاتے ہیں بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا ہمارا یہ والا بھی منی زو ایک اور دوسرے والا بھی دو دو منی زو بن جائے گے اور ہم ہر قسم کے جانور رکھ سکتے ہیں یہاں پر تو جگہ بہت کم ہے دیکھیں یہاں پر گئیاں ٹھہری ہے وہاں پر ایشورفیونہ کا گھر بن جائے گا تو جگہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی یہاں پر آل ریڈی گھر بنے ہوئے ہیں تو کچھ بھی نہیں رکھا جا سکتا زیادہ نا اگر اس زمین کے ہمیں اجازت مل جاتی ہے نا گھر والوں سے بھائیہ سے تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا مسلک ہے مسلک ہے کیا ہوا تو آپ کو پتہ تو ہے آپ پھر کر دیں جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں اتنے کمینٹس آرے ہیں کہ تراب ستین کو منی زو کی اجازت دے دیں بیگ والے زو کی اجازت دے دیں تو دے دیں نا کیوں تو اجازت بھائی نہیں نہیں آپ بھائیہ بات تو سنیں میں بتاتا ہوں کیوں اجازت دینی چاہیے مسلہ یہ ہے کہ ایک جگہ چھوٹی ہے یہ آپ کو بھی پتے ہم نے اور جانور لانے ہیں ہمارے شوق کتنا زیادہ ہیں تو اس لئے ہم جگہ بڑی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ مین ہو چاہیے یار میری بات گوھر سے سن لو یہ کافی جگہ ہے دیکھو اچھا خاصا یہ رکبہ ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں بھائیہ یہ دیکھیں یہ چار جانور ہی آ سکیں گے یہ کیسی کا گھر ہے وہ گوڑ فارم ہے یہ لائن کا گھر ہے اور بڑا اگر ہے یہ کیا بات ہے تو بھائی اب بتائیں ہم کیا کریں وہ جگہ بہت اچھی ہے بھائیہ میں نہیں ہوں کہ تم لوگ مزید اس کو اتنی اچھی وہ بہت زیادہ جگہ سنبھال نہیں سکو گے تم لوگ تو بھائیہ کچھ نہیں ہوتا نا ایک میں سنبھالتا ہوں صحیح ہے نہیں یار نہیں یار دیکھیں وہاں بھائیہ نہیں مان رہے بھائیہ بات تو سنیں نہیں میں دیکھتا وہاں پہ دو گھائے رکھیں گے دو دودھا ہے وہاں پہ گھائے بہت پسند ہے بھائیہ ہم وہاں پر پانچے گھائے رکھیں گے وہاں پر دودھ کا کروبار کرنا شروع کر دیں گے یار بھائیہ میں تو کہتا ہوں کافی ہے سیریس مزاق سے ہٹ کے میرے خیال میں بہت ہے ان میں تم پورشمز بناو مختلف پرندے رکھو یہ جگہ بھائیہ چھوٹی ہے ہم نے آسٹریچ بھی رکھنے تھے یہاں پر کہاں رکھ سکتے ہیں وہ جگہ بہت اچھی ہے بھائیہ آسٹریچ تو خیر ادھر بھی نہیں آسکیں گے آسکیں گے کیوں نہیں آسکیں گے وہ بہت لمبا ہے 21 مرلے ہیں ایک شرط ہے ایک شرط ہے شرط آگی بھی گوہر سے سنو یہ والا جو منی زو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا یہاں پہ یہ منی زو نہیں ہوگا اس کو دونوں چیزوں کو سنبھالنا تم دونوں کے لئے بہت مشکل ہو جائے یہ بات مانگی ہے چھت بھی ہے چھت تو خیر پہلے کتم سمجھو اس کو تو چھوڑ دو نا صرف وہیں پہ سارا کچھ رکھنا پڑے گا جو جانور پرندے رکھیں اس پہ کچھ بنوار لگے اس پہ کیا بھائیہ اس پہ کیا بھائیہ اس پہ کیا بھائیہ اس پہ میوزیم بنا کے جو جانور مرے گا ان کے دھانچے ادھر رکھیں گے نہیں بھائیہ یہ وہاں بھی صحیح ہے وہاں بھی صحیح ہے اس کو تو خیر اب بھول جاؤ نا پھر اتنا بڑا بنوارو دکھاؤ وہ کتنی جگہ ہے در آؤ نا یہ دیکھو نا اتنی اچھی خاصی جگہ ہے یہ تقریباً مجھے تو کچھ بیس پچیس ملے لگ رہی ہے آئیت رہ ہے اور تم لوگوں کے لئے کافی ہے وہ تو کم از کم اس کے مقابلے میں یہ والا جو منی زو ہے ہمارا یہ بہت چھوٹا ہے اس کو ختم کرو توڑ دو اس کو اور اسی پہ ہی نیا منی زو بناو جو بنانا ہے وہ توڑ دیں ہم تو ظاہر ہے نا آپ دو دو جو پہ نہیں سنبھال سکو کہ میری بات مانو تم کبھی بڑوں کے بھی مانا کرو مان لیا نا منی زو کا بس ٹھیک ہے زیادہ سر پہ مت چڑھو تو یار وہاں بھی ایک شرط پر مانے ہیں وہ یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا منی زو آپ ختم کر دو اور وہاں پر منی زو بنالو اور وہ دیکھ بھی رہی ہیں دیکھیں پتہ نہیں کیا کیا ان کے خیالات آ رہے ہیں اب زہن میں وہ بکر ہیں کہ وہ ان کی بہنسوں کی جگہ ڈھوڑ رہے ہیں کہ دودھ کہاں سے لکھانے گئے خیر بھائیہ کو یار دیکھنا دیتے ہیں ہم چلتے ہیں منی زو میں اور یار مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا یار اتنا پیار سے میں نے یہ والا منی زو بنوایا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں یہ والا منی زو توڑ دو اور وہاں پر منی زو شفٹ کر دو تیتین تم کیا کہتے ہو یار یار بہت ہی مشکل سوال ہے یار مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کیا بولوں اس time اس کو توڑوں ایک اس کو بنانے کی خوشی ہو کہ اس کو توڑنے کا بھی دکھ ہو کیونکہ اتنی محنت سے تو بنایا ایک سال لگ گیا اس کو بناتے بناتے ہو یار واقعی میں بہت عجیب لگ رہا ہے بھائیہ نے بہت ہی مشکل شرط رکھ دی یہ ہمارے لیے بہت دردناک شرط ہے یہ یار منی زو کو توڑ دو اور ادھر منی زو بنا دو لیکن وہ بڑا بنے گا یہ کچھ یہ بھی ہے یار یہ والی چیزیں وہاں پر آرام سے آ جائیں گے یہ آٹھ مر لے کا ہے ہمارا پلاؤٹ وہ ہے اگر ہم وہ لیتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے تو ایک کس مر لے کا ہے مطلب وہ تین گناہ ہے تو آرام سے ہمارے جانور وغیرہ آ جائیں گے یار یہ والا بھی توڑ دے گا سبتین یار ابھی تو رکھیں نا پیاس لگی اس کو یار سبتین کہہ رہا ہے کہ یہ والا جو برتن ٹوٹ گیا اس کو باہر نکال دیتے ہیں اور صحیح سلامت والا برتن نا واپس اندر رکھ دیتے ہیں لیکن سکار اس کو بھی توڑ دے گا یار سبتین میں تو کہتا ہوں یار سکار کو جب پانی پلانا ہو نا باہر نکال لیا کہیں ایسے یہ توڑ دے گا نا سبتین مجھے پتا ہے نا اچھا دیکھ لو مرزوز سکار ہمارا پانی پی رہا ہے پیلو پیلو وہ گیا باہر سنبھالو اپنے سکار کو میں تو جار ہوں بھائی ٹھیک ہے اس کو سمجھا دو کہ تمہارا گھر انشاءاللہ بہت جلد بن جائے گا بڑے والا تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک لازمین کر دیجئے گا اور ہمارے چینل شہر میں دیاج کو سبسکرائب بھی لازمین کر دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ کالا بھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پہلے پانی رکھو اندر پانی چینج نہیں کرتے برتن توڑ دے گا وہ بھی